اسلام علیکم وانس اگین ایک دفعہ پھر سار زمین پرتگال کے دل کیپٹل اسبان سے ملک ارسلان آپ کی حدمت میں حاضر ہے ویورز ہر بندہ پرتگال کی طرف آنا چاہتا ہے پرتگال کی امیگریشن لینا چاہتا ہے بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہیں کہ کون سے آرٹیکل کے وہ اپنی فائل یہاں پر سب میٹ کرائیں فائل لاک کرائیں ویورز ویڈیو کانٹینیو کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ملک ارسلان کا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر کے وعدہ وفاہ کر دیجئے گا اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک ٹکٹاک اور انسٹاگرام پر بھی فائلو کر سکتے ہیں پرتگال میں سب سے زیادہ جس آرٹیکل کے تحت لوگ امیگریشن لیتے ہیں اس آرٹیکل کو آرٹیکل ایٹی ایٹ کہا جاتا ہے آرٹیکل ایٹی ایٹ اصل میں کسی کے پاس جاب کنٹریکٹ پر کام کرنے والے آرٹیکل کو کہتے ہیں جیسا کہ آپ کسی ریسٹینڈ میں مکڈونل میں کی ایف سی میں ایز ای ایمپلائر کام کرنا سٹارٹ کر دیں تو آپ آرٹیکل ایٹی ایٹ میں اپنی فائل ساب میٹ کرائیں گے آرٹیکل ایٹی ایٹ جو لوگ ایگری کلچر میں کام کرتے ہیں سمندر میں فیشنگ کرتے ہیں کسی مالک کے پاس کام کرتے ہیں کسی ٹھیک ادار کے پاس رنگ کا کام کرتے ہیں کسی فیکٹری میں ایز ای ورکر کام کرتے ہیں کسی ریسٹینڈ میں بیرے کا ڈش واشنگ کا یا ایز ای منجر بھی کام کرتے ہیں تو وہ بھی آرٹیکل ایٹی ایٹ کے تحت اپنی فائل ساب میٹ کرا سکتے ہیں فائل جمع کرا سکتے ہیں پرتگال میں فائل لاک ایڈوکیشن بیزنس کے مطلق اگر کسی بھی شخص کو لیگل ہیلپ چاہیے یا آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کوئی سیشن لینا چاہتے ہیں کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں تو آپ میرا وانٹ وان پیڈ سیشن بھی بک کر سکتے ہیں ویورد آرٹیکل ایٹی ایڈ کے تحت کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ویورد اگر آپ پرتگال آ رہے ہیں آپ کے پاس ویزا ہے یا ویزا نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے پرتگال میں آ کے ایک لیگل انٹری کا پیپر لیں گے جو کہ جس ہوتل میں یا جس ہاسٹل میں آپ رکھیں گے وہ آپ کو بنا کر دے دیں گے لیگل انٹری کے بعد آپ نے نف بنانا ہوتا ہے نف یہاں کا فنانس نمبر بھی کہلاتا ہے اس کے لیے آپ کو گرنٹر کی ضرورت پڑتی ہے گرنٹر اپنے بیعہ پر آپ کا نف نمبر اپلائی کرتا ہے اس کے بعد آپ نے صغرنسہ سوشال نمبر بنانا ہوتا ہے جسے کہ سوشل سکورٹی نمبر کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے گھر کا جنتہ بنوانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جاب ڈھونی ہوتی ہے اور مالک آپ کو ایک جاب کنٹریکٹ دیتا ہے اس کے بعد آپ نے آئیمہ میں اپنی فائل جو اے لاک کر دینی ہوتی ہے پہلے سیف تھی پھر آئیمہ ہو گئی اس کے پورٹل پہ جا کے آپ نے اپنی فائل لاک کر دینی ہوتی ہے آرٹیکل ایٹی ایٹ آپ نے جو ایس اس کے بعد آپ نے رہا ہوتا ہے ہر ماہ مالک آپ کو سلپ دے گا سالی سلپ دے گا وہ آپ نے اپنے پاس انبال کرکنی ہے تقریبا میں جو ٹھے چاہیے ہوتی ہیں اور جن کے باہر ویزا نہیں ہے عام طور پر انہیں بڑا وہ سی لپ چاہیے ہوتی ہیں آپ نے ہر سلپ اپنے پاس انبال کر رکھنی ہے جب آپ کے چھے ٹیکس ہو جائیں اور آپ کے پاس ویزا ٹھا جب آپ پورٹلی آئے تھے تو آپ سکس ٹیکس کے تحت اپنا ایک لائر ہائر کر کے عدالت سے پروول لے کے آپ چھے ماہ کے بعد بھی ٹی آر سی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان لیگل آئے تھے مطلب آپ جب پرتگال میں انٹر ہوئے تو آپ کے پاس ویزا ہتم ہو چکا تھا یا آپ کسی اور کنٹری میں سائلم سیکھ کرتے ہیں یا آپ سویزر لینڈ میں تھے جرمنی میں تھے پچھلے آٹھ دا سال سے سائلم سیکھ کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی ویزا ہے کوئی سٹیٹس نہیں ہے تو آپ یہاں پر آ کر اپنے بارہ ٹیکس جمع کر جانے کے بعد لائر کے تحت اپروول لے کر آئیما میں اپنا ٹی آر سی کارڈ لے سکتے ہیں جب آپ کے چھے ٹیکس ہو جائیں گے یہ بارہ ٹیکس ہو جائیں گے تو اپورٹ سے اپروول ملنے کے بعد آپ نے آئیما میں بائیومیٹر والے دن اپنا پاسپورڈ ویلڈ اور پی سی سی جو کے ٹیسٹ ہوتا ہوتی ہے وہ سال لے کے جانی ہے اس کے بعد آپ کو ٹی آر سی دے دیا جائے گا ویورز یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ بہت زیادہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ آئی پی سی سی اٹیسٹ نہیں ہوتا بہت زیادہ لوگوں کے فالتہ وغیرہ مسنگ ڈاکومنٹ انہیں بنا کے دے دیا جاتا ہے اور ان کا کارڈ لیٹ ہو جاتا ہے ویورز آپ نے کسی بھی صورت آئیما کی بائیومیٹر والی دیڈ میس نہیں کرنی اور پی سی سی مست آپ نے اٹیسٹ شدہ سال لے کے جانا ہے تا کہ آپ کا ٹی آر سی کارڈ جلد سے جلد آپ کو دے دیا جائے مل ہی جائے گی منزل بٹکتے بٹکتے مل ہی جائے گی منزل بٹکتے بٹکتے گمرات وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں اگر آپ جرمنی فرانس ویزر لینڈ اٹلیس بین میں پہلے آٹھ دس سالوں سے ان لکلے ہیں آپ کو پیپر نہیں ملے یا ملے تھے پھر حراب ہوگے آپ کے رینیونی ہوئے یا آپ کی شادی والے پیپر حراب ہوگے یا سائلن والے پیپر آپ کے حراب ہوگے تو پرتگال کے دل کے دروازے پرتگال کی امیگریشن آپ کے لیے ابھی تا کھلی ہے پرتگال کی امیگریشن اسی کو ملے گی جو پرتگال میں امیگریشن جمع کرائے گا جس نے پ پر آ جائے گا اگر آپ چھے ماہ کے آرٹیکل کے تحت پیپر لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ویلٹ دیتا ہونا چاہیے اور اگر آپ بارہ ماہ والے پرسیجر میں پیپر لینا چاہتے ہیں تو آپ کے بارہ لیگل ٹیکس ہونے چاہیے اور بے شاک آپ الیگل ہیں تب بھی آپ کو بارہ ٹیکس کے تحت یہاں پر پیپر مل جاتے ہیں لے کر اس کے لیے آپ کو وکیل کرنا پڑتا ہے اگر آپ وکیل نہ کریں تو اٹھارہ سے چوبیس ماہ کے تائم کے دوران آپ کو ٹی آر سی نار گرمل پرسیجر میں مل جاتا ہے پورتگال میں فائل لاک ایڈوکیشن اور بزنس کے مطلب کسی بھی شہس کو لیگل ہیلپ چاہیے تو آپ میرے واتساپ نمبر پر رابطہ بھی کار سکتے ہیں یاد رہے میری تمام سروسز پیڈ کنسلٹینسی سروس کی سوزر میں موجود ہیں اگر آپ دبائی قویت قطر مسکت مان بہرین اور پورے یورپ جن میں سویزر لینڈ جرمنی ڈنمارگ ناروے میں موجود ہیں اور آپ یہاں پر امیگریشن جم اقرار نہ چاہت ہیں تو آپ میرا وان ٹو وان پیڈ سیشن امیگریشن کے مطلب جو سیشن ہے وہ بھی بکار سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی فالو کرتے رہے گا ملک اسلام کو اللہ حامی و ناصر